السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ سر ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں کہ مختصر ان کی حالات زندگی دیکھیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کا جو نام ہے وہ ہے جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن آپ کا بیسکلی نام ہے جو آپ کو دیا گیا ابن جوزی رحمت اللہ ہے آپ کی ولادت باسعادت جو ہے بعض روایتوں کے مطابق 509 اور بعض کے مطابق 510 ہجری کو شہر بغداد میں ہوں سیر علام النبلاء کی جلد پندرہ صفحہ 483 پر اور عیون الحکایات کے مقدمت تحقیق پیچ نمبر 4 پر یہ تفصیلات آتی آپ کی عمر ابھی تین سال ہی کی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا پھر آپ کی پرورش آپ کی پھپی نے کی سیر علام النبلاء جلد نمبر پندرہ صفحہ 484 بچپن ہی سے آپ کو حصول علم کا شوق تھا چنانچہ خود ہی فرماتے ہیں کہ چھ سال کی عمر میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخلہ لے لیا تھا سات سال کی عمر میں کسی شوب دباس کا تماشا دیکھنے کے بجائے جام مسجد میں ہونے والے درس میں حاضر ہوتا تھا وہاں جو بھی احادیث بیان ہوتی ہیں مجھے یاد ہو جاتی ہیں اور گھر جا کر میں انہیں لکھ لیتا دوسرے لڑکوں کی طرح دریائے دجلہ کے کنارے کھیلنے کے بجائے میں کسی کتاب کا صفحہ لے کر گھر کے گوشے میں مطالعہ میں مشغول ہو جاتا آپ نے تقریبا 87 علماء و مشایخ سے علم حاصل کیا ہے جسے پھر تاریخ الاسلام میں امام زہبی نے اس کی جلد 42 پیٹ 288 پر لکھا ہے جہاں تک آپ کی تصانیف کا تعلق ہے تو آپ بلند پائے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے مسننف بھی تھے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میری تصانیف 340 سے کہیں زیادہ ہیں جن میں کئی کتابیں 20 والیوم یعنی 20 جلدوں پر مشتمل ہیں الوافی بل وفایات جل 18 صفحہ 112 آپ نے تصنیف و تعلیف کا سلسلہ تیرہ برس کی عمر سے شروع فرمایا جسے الوافی بل وفایات کی جل 18 صفحہ 111 پر بیان کیا گیا ہے علم قرآن و حدیث سمیت بہت سارے فنون میں آپ نے یادگار تصانیف چھوڑی جہاں تک تقریر کا تعلق ہے واز کا بیان ہے تو اس میں بھی آپ کا ایک شہرہ تھا آپ کی مجلس واز میں وزراء بھی آتے خلفاء بھی آتے اور قریباً 10 ہزار سے ایک لاکھ تک افراد شریک ہوتے تذکرہ الحفاظ جو امام زہبی کی کتاب ہے اس میں تفصیلات آتی ہیں جلد نمبر 4 صفحہ 93 اور آپ کے ہاتھ پر ایک لاکھ لوگ طائب ہوئے یعنی انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور 20 ہزار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تاریخ الاسلام امام زہبی جلد 42 پیج 291 جہاں تک علم حدیث کا تعلق ہے تو اس میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی اور یہی علم آپ کی وجہ شہرت بنا آپ فرماتے ہیں میرے زمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت چھدہ کوئی بھی حدیث میرے سامنے بیان کی جائے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ صحت اور ضعف کے کس درجے پر ہے سبحان اللہ الوفا بی احوال المصطفی پیج نمبر 5 حدیث پاک کے عدب کا عالم یہ تھا کہ حدیث پاک لکھنے کے لیے جو پین استعمال ہوتے تھے تو ان پین کو تراشا جاتا تھا تو تراشنے کے بعد کچھ لکڑی گر جاتی تھی آپ نے بھی کبھی اگر پینسل شارپ کی ہو تو آپ جانتے ہیں کہ پینسل شارپ کرتے وقت لکڑی کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ برادے کے شکل میں ہو جاتے ہیں تو آپ کا معمول یہ تھا کہ جب یہ پین تراشے جاتے تو اس کی جو تراش ہوتی آپ اس کو ایک جگہ اکھٹھا کر کے جمع کرتے اور ساری زندگی یہی معاملہ رہا تو کافی ساری جمع ہو گئی اب انتقال کے وقت آپ نے وسیعت فرمائی کہ میرے غسل کا پانی لکڑی کے بجائے انہی تراشوں سے گرم کیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وفایات العیان جلد نمبر تیرہ صفحہ ایک سو ستر اور علم و فضل کا یہ درخشاں باب تیرہ رمضان المبارک فائیو ہنڈرڈ نائنٹی سیبن حجری کو بغداد میں شب جمعہ کو بند ہو گیا یعنی جمعہ کے دن رمضان المبارک کی تیرہ تاریخ فائیو ہنڈرڈ نائنٹی سیبن حجری کو آپ کا انتقال ہو گیا نماز جنازہ جامع منصور بغداد میں ادا کی گئی اور تدفین حضرت امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ کے پہلوں میں ہوں آپ کی انتقال پر ہر طرف سو کسی کیفیت تھی لوگوں کو آپ سے ایسا قلبی تعلق تھا کہ رمضان کی راتوں میں آپ کی قبر پر قرآن مجید کے کئی ختم کیے گئے الوافی بالوفایات جلد اٹھارہ صفحہ ایک سو تیرہ اور عیور الحکایات مقدمت تحقیق پیج نمبر سہ